صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک لے کر آئی ہوں میں اور ایک ویڈیو جسے بنانے میں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اور جو بہت ایزی بھی ہے آج بنانے والے ہیں ہم آلیا سٹائل کی کرتی مگر شورٹ سلیوز کے ساتھ اور کٹن کے فابرک کے ساتھ تو یہ اس کے لئے میں نے لے لیا تھا یہ خوبصورت سا کٹن کا انگ کلر کا بلو کلر کا فابرک جو کی تا دھائی میٹر کا اس کو میں نے کیا آدھے میں فولڈ یہ دو لیئرز ہے اب مجھے کٹنی ہے اوپر کی کوٹی تو اگین میں نے اور آدھے میں فولڈ کر دیا اسے پہلے ایک بار آدھے میں فولڈ کر دیا تھا دوبارہ آدھے میں فولڈ کر دیا اوپر کی کوٹی مجھے کٹ کرنی ہے تو کوٹی کی لمبائی ہے میری چودہ انج کی میں نے سولہ انج پر ماکنگ کیا ہے دو انج کا سی ملاونس باقی کی چیزوں کے لئے دو انج آڈ کر دیا اور اس سولہ انج پر میں لائن بنا دوں گی اور اسے کٹ کر دوں گی بھلے آپ بگینر ہو بہت ہی آسانی سے آپ اسے بنا سکیں گے تو جیسے میں کر رہی ہوں بس اسی طریقے سے اس کو فولو کرتے جائیں اور ساتھی ساتھ کٹنگ اور سٹیچنگ کرتے جائیں اب اگر آپ کے فیبرک میں ایک طرف جانے والا ڈیزائن ہو تو ڈیزائن کو برابر سے ارینج کر دیجے گا دونوں فیبرک کو ڈیزائن کے حساب سے ارینج کر دیجے گا تاکہ اوپر تاکہ ڈیزائن میں کوئی پرابلم نہیں آئے تو رائٹ فیسنگ رائٹ میں نے دونوں فیبرک کو ڈیزائن کے حساب سے ارینج کر لیا اور فول کر لیا میرے لئے تیرہ انج کا فولڈ کافی تھا آپ اپنے میشورمنٹ کے حساب سے فولڈ کر دیجے جیسے کی چیسٹ کا چوتھا بھاگ پلس سیم علاوانس پکڑ کے جتنا بھی فولڈ آتا ہے اس حساب سے آپ فولڈ کر دیجے تھوڑا زیادہ ہی رکھئے پہلے فولڈ میں تو پہلے میں نے بیک شولڈر بنا دیا اس کے ثری فوتھ انچ پاؤنہ انچ نیچے میں نے فرنٹ شولڈر بنا دیا تھا فرنٹ شولڈر سے ہم نیچے جائیں گے آم ہول ڈاب جس کا فارمیلہ اچھ اس ڈیوائیڈڈ بائی فرنٹ شولڈر سے ہی نیچے جائیں گے شولڈر ٹو بس پلس آدھا انچ اس کے نیچے شولڈر ٹو لمبائی پلس آدھا انچ آدھا انچ اور نیچے کے سیم علاوانس کے لئے سارے پوائنٹس پر ہم لائن بنا دیں گے اب ڈالیں گے ہم شولڈر کا آدھا پلس آدھا انچ کا سیم علاوانس اتنا ہی ہم چیس کے لائن پر ڈالیں گے شولڈر کا آدھا پلس آدھا انچ کا سیم علاوانس چیس لائن پر چیس کا ویلیو ڈالیں گے جو کہ چیس میں آپ کو تین انچ کا ایز آٹ کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے چار سے پلس دیرڈ انچ کا سیم علاوانس دھیان سے کریے گا اوپر کے نیچے کے پوائنٹس کو ملاتے ہوئے ہم لائن بنا دیں گے پھر ڈالیں گے گلے کی چھوڑائی جس کا فارمیلہ ہے چیس سیوائیڈ بائی ٹویل اب بیک شولڈر سے فرنٹ شولڈر میں جتنا ڈیفرنس ہے اتنا ہی فرنٹ شولڈر کے نیچے ہم مارک کریں گے جو کی ہے پاؤنا انچ اور ہم بنا دیں گے شولڈر سلوپ جسے ہم شولڈر اتار کہتے ہیں چیس لائن سے اوپر جائیں گے ہم 3-4 انچ چیس لائن سے باہر جائیں گے ہم آدھا انچ اس پوائنٹ کو بیک شولڈر سے ملا دیں گے اور بنا دیں گے ہم بیک کا آم ہول کا کرو اب بنانا ہے ہمیں فرنٹ آم ہول کا کرو جو کی اندر سے بنے گا تینوں پوائنس کو جوائن کرتے ہو اس طرح سے بیک شولڈر سے آدھا انچ نیچے مجھر ٹیپ پکڑ کے ہم مارک کریں گے بیک نیک کی لمبائی جو کی ڈھائی انچ میری ہے اور میں جوائن کر دوں گی چوڑائی سے فرنٹ شولڈر سے آدھا انچ نیچے مجھر ٹیپ پکڑ کے میں مارک کر دوں گی فرنٹ کی گلے کی لمبائی اور بنا دوں گی میں اس طریقے کا لیف شیپ اب ہمیں آم ہول کو کاؤنٹ کرنا ہے فرنٹ آنڈ بیک آم ہول دونوں کو کاؤنٹ کرنا ہے اوپر آنڈ سائیڈ کا سی ملاوانس چھوڑ کے لس آم ہول کا سٹیچنگ مارجن چھوڑ کے ہمیں کاؤنٹ کرنا ہے اور دونوں کا آپ کیلکولیٹ کیجئے گا فرنٹ آنڈ بیک کا آم ہول جو کی باڈی میجرمنٹ سے ایک اند زیادہ ہونا چاہیے اب ویسٹ میں ہم تین انچ کا ایز ڈالیں گے پلس ہم تین انچ کا ایز ڈالیں گے ڈیوائٹ کریں گے چار سے پلس دیڑ انچ کا ہم سی ملاوانس رکھیں گے فرنٹ میں ڈارٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہے تو بیک میں ڈارٹ رکھ سکتے ہیں اب نیچے کے لائن سے چار انچ اوپر ہم مارک کریں گے اور اس طریقے سے وی شیپ ہم ویسٹ لائن تک دے دیں گے یہ ہے آلیا کٹ اب کرنا ہے آتے ہیں اس کی کٹنگ پر پہلے تو میں صرف بیک پارٹ کا کٹنگ کروں گی جیسے کی بیک کا شولڈر بیک کا آم ہول ویسٹ لائن میں نے کٹ کر دیا ہے بیک کا شولڈر کٹ کروں گی بیک کا آم ہول ہم کٹ کروں گی سائیڈ کا سیم میں کٹ کر دوں گی یہ ہو گیا بیک کا کٹنگ اب آتے ہیں فرنٹ کے کٹنگ پر بیک کا پورشن ہمیں نکال دینا ہے بیک کا فیبرک ہمیں نکال دینا ہے سارے نوچس لگانا بلکل بھی نہ بھولیے گا اب کریں گے ہم فرنٹ کا کٹیں جس کے لئے ہم کٹیں گے فرنٹ کا شولڈر اس سے پہلے ہم کٹیں گے فرنٹ کا نکلائن اور ہم کٹیں گے اتنی فرنٹ کی چوڑ آئی اتنی بیک نکل کی چوڑ آئی دھائی انچ کی میں نے لمبائی لی ہے اور شیپ میں نے کٹ کر دیا راؤنڈ میں فیوزنگ وغیرہ کیسے کرتے ہیں یہ میں نے پہلے کے ویڈیوز میں بتایا ہے سیمپل کورتی میں آپ پورا ڈیٹیل میں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں پیپر کینویس کے ساتھ ہم کیسے فیوزنگ کر سکتے ہیں انسٹیچنگ کر سکتے ہیں اب آپ کو لینا ہے بس ڈیوائیڈ بائی ٹویل پلس آدھا انچ سینٹر بیک سے کتنے دوری پر ڈارڈ بنے گا ڈارڈ لائن کے دونوں طرف آدھے آدھے انچ کا سی ملاونس آدھے آدھے انچ کا مارکنگ آپ کو کرنا ہے ڈارڈ کی لمبائی ہوگی چار انچ کی اوپر کے پوائنٹ سے ڈارڈ کے دونوں پوائنٹ کو ملا دینا ہے اب پڑتے ہیں ہم آگے کاٹنا ہے ہمیں نیچے کا سکرٹ پہلے ہم بیک کا سکرٹ کاٹیں گے سکرٹ مطلب لور پارٹ اپر پارٹ میں نے کٹ کر دیا ہے آلیا سٹائل کی کورتی کا اب لور پارٹ کاٹنا ہے تو بیک کا جو ویسٹ ہے وہ سٹریٹ ہے تو سکرٹ کا ویسٹ بھی سٹریٹ کٹے گا آدھا انچ چھوڑ کے میں نے سی ملاونس کا مارکنگ کیا ہے چودہ انچ کا اوپر کے باڈی کی لمبائی ہے تو چودہ انچ میں سی ملاونس پہ رکھوں گی اور میں لمبائی فل لمبائی کی مارکنگ کروں گی مجھے چاہیے 47 انچ کی لمبائی پلس ایک انچ کا سی ملاونس اب اس پوائنٹ پہ میں فول کر دوں گی اور ایک دم ایک دم مجھے کٹنگ مل جائے گی سو اس طریقے سے میں نے فول کر دیا ہے اور میں اب اسے کٹ کر دوں گی accurately یہ کٹ ہو گیا ہے اب backs کا skirt تو کٹ گیا ہے ہمیں کٹنا ہے فرنٹ کا skirt اس کے چوڑائی بھی دیکھ لیجئے کی on fold یہ ہے 21 انچ تو پورا کھل کے یہ ہو جائے گا 42 انچ کا اچھے خاصے گیدرز اس میں آ جائیں گے اب آتے ہیں ہم فرنٹ کے skirt پہ تو فرنٹ کا body اگر آپ کو یاد ہوگا یہ آلیا style کے cut میں میں 4 انچ اوپر پہ turn یہ v shape کٹا تھا 4 انچ کا فرق تا ادھر تو یہاں پر بھی میں اوپر سے 4 انچ پلس آدھے انچ کا سی ملاؤنس مطلب ساڑھے 4 انچ پکڑ کے میں مارکنگ کروں گی اور وہاں پر میں ایک سیدھی لائن بنا دوں گی اوکی اب اس کے نیچے آلیڈی ہمیں لیندھ مل چکی ہے بیک کا کٹنگ ہم کر چکے ہے تو دوبارہ کو محنت ہم نہیں کریں گے پس اب فابرک کو اس طریقے سے دوبارہ فوڈ کر لیجے گا اور یہ 4 انچ کا مارکنگ میں نے کیا ہے اوپر سے اس لائن پر میں یہ بیک کا سکرٹ رکھوں گی اور فرنڈ کا سکرٹ اکورڈنگ میں کٹ کر دوں گی سو آسانی سے کٹ ہو گیا ہے فرنڈ کا سکرٹ بار بار میشورمن کرنے کی ضرورت نہیں ایک پر دوسری کو رکھی آن کٹ کر دی جی اب چلتے ہیں ہم ہمارے سلیوز پر سلیوز کی بھی کٹنگ میں ڈیٹیل میں بتائی ہے سیمپل کلتی میں پھر بھی میں اس میں بتاتی ہوں تو یہ میں نے دو لیئر لیے ہے فابرک کے دوبارہ اسے فولڈ کر دیا ہے آدھے میں تو میرے پاس ہو گئے ہے چار لیئر اور دو فولڈ اوکے اب ایک سٹارٹنگ لائن میں بنا دوں گی اس کے آدھا انچ نیچے سیم الانس کی لائن میں بنا دوں گی اب سٹارٹنگ لائن سے میں نیچے جاؤں گی وہ ہے کیاپ ہائٹ جس کا فورمیلہ ہے بس ڈیوائیڈ بائ ٹین دیچے کی لائن سیم الانس کی لائن سے میں مارکنگ کروں گی سلیوز کی لمبائی اور اس کے ایک انچ نیچے سیم الانس سارے پوائنس پر ہمیں لائن بنا دینی ہے اس لائن کے سینٹر سے ہمیں نیچے جانا ہے اب ایک لائن بنا دی دونوں پوائنس کے بیچ میں دونوں کا سینٹر نکالی مطلب میڈ نکالی میڈ پوائنس سینٹر سے آدھا انچ اوپر جائیے اس طریقے کا شیپ بنا دی جو کی ہوگا بیک کا امول شیپ اندر جائیے دیر انچ تین پوائنس کو اس طریقے سے کے کٹنگ میں ڈیٹیل میں ایک دم ایک دی دکھایا ہے سلیوز کا کٹنگ اسی طریقے سے آپ کٹنگ کیجئے گا یہ ساری چیز میں اپلوڈ کر چکی ہوں اسی لئے اس ویڈیو میں میں تھوڑا فاس جا رہی ہوں اب یہ سی ملاوانس کے لائن پر ہمیں کٹ شیپ کا کٹنگ ہو گیا ہے دو لئے پر فرنٹ کی شیپ کا کٹنگ